مریکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو ہجا ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ہائی سینس کا 32 کا ایل ایڈی ٹی وی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہوتا ہے پھر آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگو بھی آگیا ہے ہائی سینس تو اس کی جو لائٹ ابھی بلنگ کر رہی ہے اور ابھی یہ سیٹ آف ہو گیا ٹھیک ہے اس کی ریڈ لائٹ پھر دوبارہ سے یہ خود دی آن ہوگا جب اس کا ایل 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 تو بہرحال یہ 32 انچ کا ہائی سینس کا LED TV ہے تو چلے اس کے بیک کو ریموو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا فالڈ ہے تو یہ فالڈ سمٹائم زیادہ تار فالڈ اس طرح کا جو فالڈ ہوتا ہے اکثر فالڈ اس کے بٹن کا بھی ہو سکتا ہے اگر فرض کریں پاور کا بٹن جو ہے وہ پریس ہو گیا اوپر کی طرف ٹھیک ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا تو پاور کا بٹن جو ہے وہ اگر خراب ہوگا تو پھر بھی یہ اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے بہرحال چلو اس کو ریموو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا فالڈ ہے تو جی فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کر لیا ہے بیک کو یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کے جو بٹن ہے وہ بھی ریموو کر دی یہاں سے جیک کو اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا یہ پاور والا بٹن ہے یہ خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو سیٹ ہے وہ آن ہوتا ہے پھر ساتھی آف ہو جاتا ہے جب یہ بٹن پاور والا خراب ہوگا تو یہ اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کہ بٹن اگر والیم کا خراب ہوتا ہے تو والیم اگر آپ کا خراب ہے تو جب آپ لوگ کرتے ہیں والیم کو ساتھی وہ آٹومیٹ کری آپ ہو جاتا ہے اگر چینل کا خراب ہے تو چینل بھی اپ ڈو نہیں اسی طرح ہوتے رہتے ہیں ٹھیک اگر یہ کی جو ہے وہ بٹن خراب ہوگا تو یہ کنڈیشن ہوگی تو اب میں اس کو پاور دینے لگا ہوں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کی ریڈ لائٹ آنو چکی ہے تو جو کہ آل ریڈی میں نے اس کو ریموو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کی کو تو اب ہم اس کو ایک دفعہ لگا کے کی کو یہاں پہ اس کو آن کر کے پھر دوبارہ کی کو اتار لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی سیٹ ہمارا سٹینڈ بائی موڈ میں ہے کیونکہ سیٹ آن تب ہوگا جب یہاں سے اس کو پریس کریں گے بٹن کو جب آن ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو ہم کی کو ریموو کر دیں گے تو جی اب دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے میں نے یہ لگا کے اس کو دوبارہ سے ریموو کر دیا اب اس کی بیک لائٹ آنو چکی ہے ٹھیک ہے سیٹ ہمارا آن آئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ جو ہے وہ بلیو ہو چکی ہے لیکن سیٹ آف نہیں ہو رہا ٹھیک ہے سیٹ آف تب ہوتا تھا جب اس کا یہ دوبارہ سے اگر ہم یہاں پہ اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ بٹن اس کا پریس رہتا ہے نیچے تو جس کی وجہ سے یہ بٹن خراب ہونی کی وجہ سے سیٹ جو آن ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے تو چلو اس کے بٹن کو جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں اس کی جگہ پہ نیا لگاتے ہیں نیا ایڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ارزلڈ دیتا ہے ٹھیک ہے ابھی فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ بلکل آن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹن میں نے یہ اس کو چینڈ کیا ٹھیک ہے چینڈ کر دیا ہے اب میں نے جیک بھی لگا دیا ہے اب ابھی سیٹ اپس دیکھتے ہیں سٹینڈ بائی مو میں اس کو پریس کرتے ہیں تو اس کی جو بلیو لائٹ ہے وہ بلنک کر رہی ہے تو ابھی سیٹ ہمارا آن بھی ہو چکا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہمارا سیٹ جو ہے وہ دوبارہ آف ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ جو بلنک کرنا چھوڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو سیٹ اس وقت بلکل اوکے آنے اس کی بیک لائٹ آنے ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ بیک لائٹ آنے ہو تو ابھی اگر ہم یہاں سے اس کو آف کرتے ہیں یہ سیٹ آف ہو گیا ٹھیک ہے تو جب یہ بٹن حراب ہوگا تو یہ اکثر زیادہ تر فالڈ اس بٹن کا ہوتا ہے کیونکہ جب بٹن نیچے پریس رہے گا تو پھر یہ وہی جب آن ہوگا دوبارہ سے سیٹ جو ہے وہ آف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم دوبارہ سے اس کو ایڈ کرتے ہیں اس کی پینل کو پینل کو اس کو ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی پکچر بھی چیک کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں دوبارہ سے میں نے اس کو بند کر دیا اب اس کو یہاں سیان کرتے ہیں اس کی لائٹ بلنک کر رہی ہے اس کا لوگو بھی آگے تو اب سیٹ ہمارا بلکل اکی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پرابلم بس اس کی کی کا تھا بٹن کا جو کہ حراب ہونے کی وجہ سے وہ نیچے پریس رہتا تھا پریس ہونے کی وجہ سے سیٹ آن ہوتا ہے پھر دوبارہ سے آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب بلکل اکی ہے بلکل اکی ہے